السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صحیح ابی داؤد حدیث نمبر 1609 قابل احترام دینی و میلی بھائیو ہر طرح کی تعریف و توصیف حمد و سناللہ رب العالمین کے لئے ہے اور اسی کی توفیق اور نصرت سے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور ہم نے رمضان کے روزے رکھے یہاں تک کی اب گنتی کے چند دنوں تک ہم پہنچ گئے ہیں اب اس کے بعد باری آتی ہے صدقت الفطر کے ادا کرنے کی ظاہر سے بات ہے صدقت الفطر ادا کرنا ہے نکالنا ہے تو شریعت نے اس کے حوالے سے کچھ رہنمائی ہماری ضرور کی ہوگی صدقت الفطر کے حوالے سے کئی سارے مسائل ہمارے سامنے ہر سال آتے ہیں اور الحمدللہ علماء ذکر کرتے ہیں بیان کرتے ہیں تاکہ صحیح طریقے سے نبوی طریقے کے مطابق آپ صدقت الفطر نکال دے انشاءاللہ لدید صدقت الفطر کے حوالے سے کئی سارے مسائل آج آپ کے سامنے رکھوں گا اور پوری کوشش یہ ہوگی جو بھی مسائل آپ کے سامنے ہوں صحیح ہوں اور وہ سارے مسائل آپ کو سمجھ میں آ جائیں میرا مقصد ہے آپ سے مخاطب ہو کر کے آپ کو صدقت الفطر کے مسائل سے واقف کرا دینا آگاہ کرا دینا بتا دینا تاکہ آپ اسی طریقے کے مطابق صدقت الفطر ادا کر سکو میرے بھائیو زکاة الفطر یا صدقت الفطر دونوں ایک ہی چیز ہے چاہے آپ زکاة الفطر کہو یا پھر صدقت الفطر کہو دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں زکاة کا معنی کیا ہوتا ہے زکاة کا معنی اگر آپ دیکھیں گے تو عموماً تین معنی ذکر کیے جاتے ہیں نمبر ایک زکاة دینے کے بے حد فوائد ہیں اگر معنی پر غور کر لیں تین فائدہ آپ کو اسی معنی میں مل جائے گا سب سے پہلا فائدہ زکاة دینے سے کیا ہوتا ہے انسان کا مال پاک و صاف ہو جاتا ہے آپ زکاة نکالو گے پہلا فائدہ آپ کو مل جائے گا آپ کا مال پاک و صاف ہو جائے گا ونماؤ دوسرا فائدہ آپ کو یہ ملے گا کی آپ کے مال میں اضافہ ہو جائے گا بظاہر تو آپ کو یہ لگے گا کہ میرا مال گھٹ رہا ہے میری جیب خالی ہو رہی ہے لیکن معنوی اعتبار سے اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کے تعلیمات کی روشنی میں زکاة دینے سے انسان کا مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے اور اس پر ایک مسلمان کا پورا عقیدہ ہونا چاہیے ایمان ہونا چاہیے کہ اگر زکاة نکال رہے تو مال گھٹے گا نہیں بلکہ اضافہ ہوگا بڑھے گا ہی والبرکتو تیسرا فائدہ آپ کو یہ ملے گا زکاة دینے سے کہ آپ کے مال میں اللہ رب العالمین کی برکت نازل ہوگی تھوڑا سا مال ہوگا لیکن زندگی کے سارے مسائل وہ مال کیا کر دے گا حل کر دے گا جو بھی چیزیں آپ کو خریدنی ہے تھوڑے سے روپے میں انشاءاللہ ساری چیزیں آپ خرید لوگے سکون کی زندگی گزار لوگے یہ تو ہوا زکاة کا معنی اسی طریقے سے صدقت الفطر فطر کا اگر آپ معنی دیکھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے توڑنا صدقت الفطر کو صدقت الفطر اس وجہ سے کہا جاتا ہے چونکہ جب یہ صدقت الفطر انسان پر واجب ہوتا ہے اس کے بعد سے انسان پر روزہ توڑنا بھی واجب ہو جاتا ہے اب روزہ نہیں رکھ سکتا سمجھ میں آئی جیسے آخری رمضان ہے آخری رمضان کا سورج ڈوب گیا اب اس کے بعد آپ کو روزہ رکھنا ہے رکھنا روزہ نہیں رکھنا ہے کیونکہ آخری رمضان کا سورج ڈوب گیا تو اب آپ کو آگے روزہ توڑ دینا ہے تو یہی توڑ جب آپ نے روزہ توڑ دیا تو گویا کہ آپ نے افطار کر لیا اب آپ کو کیا کرنا ہے صدقت الفطر نکالنا ہے اب سوال یہ ہے صدقت الفطر کا ثبوت قرآن اور حدیث سے ہے کی نہیں ہے ہے صدقت الفطر کا ثبوت بھائی شریعت کا کوئی بھی حکم ہو اس کے ثبوت کے لیے قرآن سے دلیل چاہیے حدیث رسول چاہیے شریعت کا کوئی بھی مسئلہ اگر ہم کہتے ہیں یہ شریعت کا حصہ ہے اگر قرآن سے ثابت نہیں ہے حدیث سے ثابت نہیں ہے تو اسے نہیں مانا جائے گا اگر قرآن میں دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوا سورة الحشر آیت نمبر ساتھ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو کچھ اللہ کے نبی تمہیں دے اسے تم لے لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے ہمیں صدق فطر نکالنے کا حکم دیا ہے لہذا رسول نے یہ جو ہمیں تعلیم دی ہے اس پر عمل کرنا واجب ہے اگر حدیث دیکھیں گے تو حدیث کے اندر بھی صدقت الفطر کا ذکر موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر ساعم من تمر او ساعم من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثا والسغیر والکبیر من المسلمین وَأَمَرَ بِهَا أَن تُعَدَّا قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى السَّلَاةِ رواہ البخاری صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر ایک ہزار پاچ سو تین کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر واجب قرار دیا ہے فرض قرار دیا ہے ساعم من تمر ایک سا خجور یا ایک سا جاؤ علالعبد غلام پر والحر اور آزاد پر والذکر والانثا چاہے مرد ہو یا عورت ہو چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو مسلمانوں میں سے اور اللہ کے رسول نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے کیا کر دینا ہے نکال دینا ہے پتا چلا صدقت الفطر کا ثبوت حدیث سے بھی ملتا ہے ہمیں اس کے بعد تیسری بات آتی ہے صدقت الفطر کے شرائط کیا ہیں وہ شرائط جب انسان کے اندر پائے جائیں گے تب اس پر صدقت الفطر واجب ہوگا اگر نہیں پائے جائیں گے تو پھر نہیں واجب ہوگا سب سے پہلی شرط اسلام کیا ہونا چاہیے انسان کو مسلمان صدقت الفطر کس پر واجب ہے مسلمان پر واجب ہوا گویا کہ ہندو پر صدقت الفطر واجب نہیں ہے اسی طریقے سے دوسری شرط یہ ہے کہ جس دن انسان پر صدقت الفطر واجب ہوا ہے اس دن اس کے پاس اتنا مال ہو کہ جن لوگوں کے اخراجات اس پر واجب ہیں ان اخراجات کو ادا کر دے پھر اس کے پاس مال بچ جائے جیسے مان لو آج صدقت الفطر ایک انسان اس پر واجب ہو گیا آج سورج ڈوب گیا اب دیکھنا یہ اس انسان کے پاس کتنا مال ہے جو ذمہ داریاں اس کی ہیں کھانے پلانے کی کھانے پلانے کے بعد میں اگر اس کے پاس اتنا مال بچتا ہے جس سے وہ صدقہ نکال سکتا ہے تو اس پر صدقہ نکالنا کیا ہو جائے گا صدقت الفطر واجب ہو جائے گا اسی طریقے سے تیسری شرط یہ ہے آخری رمضان کا سورج غروب ہو جائے آخری رمضان کا سورج غروب ہو جاتا ہے تب صدقت الفطر واجب ہوتا ہے ابھی آخری رمضان کا سورج ڈوبا نہیں ہے تو صدقت الفطر واجب ہوگا نہیں واجب ہوگا جب آخری رمجان کا سورج جیسے ڈوبے گا ویسے ہی انسان پر صدقت الفطر واجب ہو جائے گا تو یہ جب تین چیزیں پائی جائیں گے تب جا کر کہ صدقت الفطر انسان پر واجب ہوگا اس سے پہلے نہیں اچھا صدقت الفطر کے حوالے سے ایک حدیث معاشرے میں رائج ہے اور وہ حدیث ہے شہر رمضان معلق بین السماء والارض وَلَا يُرْفَعُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا بِزَكَاةِ الفطر کی رمضان کا یہ جو روزہ ہوتا ہے یہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہوتا ہے اللہ تک نہیں پہنچایا جاتا ہے مگر یہ کہ انسان صدقت الفطر عدا کر دے یعنی جب صدق فطر عدا کر دے گا تب یہ روزہ پورا اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول ہوگا قبول کیا جائے گا یہ حدیث بیان کی جاتی ہے پتہ نہیں آپ لوگوں کو یہ حدیث معلوم تک نہیں جانتے تھے آپ لوگ یہ حدیث ہو سکتا ہے آگے کبھی آئے تو میں ابھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں یہ حدیث صحیح نہیں ہے یہ حدیث ہے صحیح نہیں ہے اللہ معلومانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب سلسلہ الاحادیث الدعیفہ کے اندر ضعیف قرار دیا ہے اس حدیث کو اسی طریقے سے چوتھی بات ہمارے سامنے یہ آتی ہے صدقت الفطر کے واجب ہونے کی حکمت کیا ہے حکمت ہوتی ہے نہ کوئی چیز جیسے ہم لوگ عموماً ڈھوڑتے ہیں کہ شریعت کا یہ حکم ہے تو اس میں حکمت کیا ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ انسان اپنا کپڑا کیا کرے ٹکھنے سے اوپر رکھے اس میں حکمت کیا ہے یا اور بھی ساری چیزیں کئی مسائل ہیں سب میں کیا کرتے ہیں حکمت تلاش کرتے ہیں میرے بھائی سب سے پہلے آپ یہ جان لو سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا یہ کیا ہے حکم ہے فرمان ہے اس میں خیر ہے خیر ہے بھلا یہ نقصان نہیں ہو سکتا چلو پھر بھی اگر اللہ کے رسول نے کئی حکمت ذکر کر دی تو ہم اسے لوگوں کے سامنے بیان کر دیں گے صدقت الفطر کے واجب کرنے کی کیا حکمت ہے کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار دیا ہے سب سے پہلی حکمت یا سب سے پہلا فائدہ آپ کو کیا ملے گا صدقت الفطر اگر آپ ادا کر دوگے تو ہورتن لسائم من اللغو وررفض ظاہر سی بات ہے ہم ایک مہینے کا روزہ رکھتے ہیں دن میں کبھی کبار ہم سے غیر مناسب الفاظ بھی نکل جاتے ہیں انسان ہونے کی بنیاد پر ممکن ہے جھوٹ بھی بول دیتے ہوں انسان ہونے کی بنیاد پر ممکن ہے غیبت بھی کر لیتے ہوں ممکن ہے کی نہیں ممکن ہے تو ظاہر سی بات ہے انسان روزہ بھی رکھ کے جھوٹ بھی بولے تو اس سے روزہ پر اثر پڑے گا کی نہیں پڑے گا روزہ بھی رکھو غیبت بھی کرو روزہ پر اثر پڑے گا کی نہیں پڑے گا اب یہ جو اثر پڑ رہا ہے روزہ کو جو نقصان ہو رہا ہے بھرپائی کس سے ہوگی کس سے ہوگی بھرپائی یہ جو صدقت الفطر آپ نکال رہے ہو ایسے ہی اس کی بھرپائی ہو جائے گی ابھی ایک اگزامپل سے آپ کو سمجھاتا ہو نمبر دو تعمتن للمساکین دوسرا فائدہ صدقت الفطر نکالنے کا یہ ہے معاشرے میں سارے لوگ برابر نہیں ہیں غریب لوگ بھی معاشرے میں جیتے ہیں بستے ہیں اسلام نے ان کی بھی رعایت کی ہے لہذا جن بھائیوں کے پاس عید میں شریک ہونے کے لیے ہماری خوشیوں میں رہنے کے لیے کچھ اخراجات نہیں ہیں غلے نہیں ہیں اناج نہیں ہیں آپ انہیں دے دیں صدقہ نکال کر کے تاکہ وہ لوگ بھی ہماری خوشیوں میں کیا ہو جائیں شریک ہو جائیں صدقت الفطر کا واجب کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بات ہمیں بتلاتا ہے کہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ صرف ہمیں اپنی فکر نہیں کرنی ہے ہمیں صرف اپنی فکر نہیں کرنی ہے اپنی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ میں ہمارے معاشرے میں جو لوگ جیتے ہیں غریب طبقہ جو ہے ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے انہیں بھی ہمیں اپنی خوشیوں میں شریک کرنا ہے یہ دو علت ہیں اس حدیث کے اندر ذکر کی گئی ہیں اور یہ حدیث ایسے نہیں کی ہے یہ علت کو ہی اپنے دماغ سے بیان کر رہا ہے بلکہ ابن عباس کی روایت ہے اور اس روایت کو اللہ معلوانی رحمت اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے دونوں علتیں اس کے اندر موجود ہیں اگر آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے تو ایک مثال دیکھ لیجئے جیسے ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں کی نہیں پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں پاچھوکت کی کبھی کبھار بھول گئے تو کیا کرتے ہیں نماز میں کمی زیادتی ہو جائے تو کیا کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں تاکہ نماز میں جو کمی ہوئی ہے سجدے سو سے کیا ہو جائے اس کی بھرپائی ہو جائے نا بات صحیح ہے بلکل سمجھ میں آرہے یہ بات سیم ایسے ہی صدقت الفطر بھی ہے صدقت الفطر ہم نکالتے ہیں اگر روزے میں کچھ کمی ہوگی تو صدقت الفطر سے اس کی کیا ہو جائے گی بھرپائی ہو جائے گی تو یہ فائدہ ہے صدقت الفطر کے نکالنے کا اچھا پاچھوہ مسئلہ یہ ہے صدقت الفطر کس پر واجب ہے کس پر واجب ہے چھوٹا سا بچہ ہے اس کی طرف سے بھی نکالنا ہے بچی ہے اس کی طرف سے بھی نکالنا ہے تو اس سلسلے میں یہ ہے سب سے پہلے یہ سمجھ لیں ایک تو مسئلہ یہ ہے کن لوگوں پر واجب ہے اور دوسرا یہ ہے نکالے گا کون دو باتیں ہیں کی نہیں ہیں ایک کن کن لوگوں پر واجب ہے اسے بعد میں بتاؤں گا اور نکالے گا کون اسے بھی بتاتا ہوں مثلا ایک پوری فیملی ہے والد ہیں بچے ہیں بہن ہیں بیوی ہیں سب کچھ ہے ان میں جس کی ذمہ داری ہے سارے لوگوں کے کھلانے پلانے کی وہی سارے لوگوں کی طرف سے صدقت الفطرے نکال دے گا شوہر ہے شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کے نان و نفکے کی کھلانے کی تو صحیح قول کے مطابق شوہر ہی نکالے گا بیوی کے طرف سے صدقت الفطرے بچے ہیں اور بیٹیاں ہیں ان تمام لوگوں کی طرف سے صدقت الفطرے کسے نکالنا ہے اب باہی کو نکالنا جو ذمہ دار ہیں سارے لوگوں کے طرف سے وہی نکالیں گے اچھا کن کن لوگوں پر واجب ہے تو اس سلسلے میں صاف اور سری روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر من رمضان على کل افسم من المسلمین حر او عبد او رجول او عمرات صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پاچ سو چار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقت الفطر کو مسلمانوں میں سے جو آزاد ہیں جو غلام ہیں جو بچے ہیں جو جوان ہیں مرد ہوں یا عورت سارے لوگوں پر ایک سا خجور یا ایک سا جو کو واجب قرار دیا ہے فرد قرار دیا ہے تو گھر کے اندر جتنے بھی فیملی جو بھی ہے سارے لوگوں کی طرف سے آپ کو صدقت الفطر ادا کرنا ہے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس نے تو روزہ نہیں رکھا تو اس کی طرف سے کیوں نکالیں جو لوگ روزہ رکھے ہیں انہیں کی طرف سے تو نکالیں ایسا نہیں ہے بلکہ آپ کے گھر میں جتنے لوگ موجود ہیں سارے لوگوں کی طرف سے آپ کو صدقت الفطر ادا کرنا ہے اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے سورج دوبنے سے پہلے اگر کسی کے گھر بچے کی ولادت ہو جائے تو تو اہل علم نے ذکر کیا ہے سورج کے دوبنے سے پہلے اگر کسی کے گھر بچے کی ولادت ہو جائے تو اس کی طرف سے بھی صدقت الفطرے ادا کیا جائے گا نکالا جائے گا بات کے لیے رہے ایک بات اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں دھیان سے سنیے گا آخری رمضان ہے سورج کے دوبنے سے پہلے کوئی انسان تھا اس نے پورے روزے رکھے سورج کے دوبنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا بات آئے سواج میں سوال سورج کے دوبنے سے پہلے اس نے مکمل رمضان کے روزے رکھے آخری رمضان تھا سورج کے دوبنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا صدقت الفطرے نکالا جائے گا نہیں نکالا جائے گا ایک سوال یہ ہوگی آپ سے ہاں دوسرا سوال یہ ہے کسی اور انسان کا انتقال سورج کے ڈوبنے کے بعد ہوا اب کیا کریں گے دیکھو صدقت الفطر واجب کب ہوگا آخری رمضان کو سورج کے ڈوبنے سے سورج ڈوبتے وقت جو لوگ زندہ تھے ان کے جانب سے نکالا جائے گا سورج کے ڈوبنے سے پہلے جس کا بھی انتقال ہو گیا اس کی طرف سے صدقت الفطرے نہیں نکالا جائے گا اب مان لو خالد ہے کسی کا نام تو ہے نہیں خالد اس میں کسی کا نام ہے کسی کا نام مان لو خالد کا انتقال خالد نے پورے ایک مہینے کے روزے رکھے اب آخری رمضان کو سورج کے ڈوبنے سے پہلے انتقال ہو گیا نکالا جائے گا نہیں نکالا جائے گا لیکن اسی کے الٹا عمر ہے عمر بھی کسی کا نام نہیں ہوگا امر کا انتقال سورج کے ڈوبنے کے بعد ہوا اب نکالا جائے گا بات کیلئے رہنا سورج کے ڈوبنے سے اس کا تعلق ہے ڈوب گیا واجب ہو گیا نئی ڈوبا تو نہیں واجب ہو گیا یہ مسئلہ آپ کے سن جانا گیا اگلا مسئلہ یہ ہے کیا صدقت الفطر فقراء اور مساکین پر بھی واجب ہے فقراء اور مساکین پر ایک اصول آپ کو بتاتا ہوں ایسے دماغ مت لگائے جب اصول رہے گا تو آپ مسئلہ کیا کر لوگے حل کر لوگے اصول رہے گا تو مسئلہ جیسے حساب میں ہوتا نا جب تک آپ کو فارمولا نہ یاد ہو مہت میں تب تک آپ لاکھ لگاتے رہو لیکن نہیں سوال حل کر سکتے کوئش نہیں حل کر سکتے لیکن جب فارمولا معلوم ہو جائے گا تو آنکھ بند کر کے پورا حل کر دو گے ایسی جب اصول سمجھ جاؤ گے تو مسائل کو بھی سمجھ جاؤ گے دیکھیں جس انسان کے پاس بھی سورج کے ڈوبنے کے بعد یا عید والے دن نماز کی ادائیگی سے پہلے اس کی اخراجات سے زائد مال ہے تو اسے صدقت و فطر نکالنا پڑے گا بس سمجھ جاؤ گی کی نہیں سمجھ جاؤ گی اپنا کھانے سے بال بچوں کو کھلایا عید والی رات یا عید والے دن نماز کے ادائیگی سے پہلے اس کے بعد اس کے پاس اتنا مال بچا ہے کہ اس میں سے وہ صدقت و فطر نکال سکتا ہے تو وہ کیا کرے گا نکالے گا لیکن ابتدا کہاں سے کرے گا سب سے پہلے جو گارجن ہیں ذمہ دار ہے سب سے پہلے وہ اپنی طرف سے نکالے گا جب اپنا نکال لے گا پھر مال بچے گا تو پھر اس کے نیچے جو لوگ ہیں ان کے طرف سے نکالے گا باس سمجھ میں آگئی ٹیک ہے چلے بار کم اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے صدقت الفطر میں وکیل بنا سکتے کی نہیں اخیر میں اخیر میں اخیر میں سمجھ رہے نا صدقت الفطر میں وکیل بنا سکتے کی نہیں وکیل کا مطلب سمجھ رہے جسے مال لو میں سفر کر رہا ہوں یہاں سے اپنے گھر جانا ہوں اتفاق یہ ہو گیا کہ عید اچانک کیا ہے اگلے دن ہی جا اور میں نے یہ سوچا تھا کہ اگلے دن ہی اس کے بعد والے دن ہی جا ہے اب ضائع دواتہ راستے میں ہوں صدقہ میرے اوپر واجب ہو گئے اور جب تک کیا کہتے ہیں گھر پہنچوں گا عید کی نماز ادا کی جا چکی ہوگی اب پھر کیا کروں گا میں آپ کیا کرو آپ جہاں تھے وہاں پر کسی کو کیا بنا دو وکیل بنا دو اور اس سے کہے دو بھائی میری طرف سے میں اتنا نکال دے میں آؤں گا تو تیگو اتنا پیسہ تجھے دے دوں گا تو اس طرح وکیل بنانا جائز ہے اچھا اگلے مسئلہ یہ ہے صدقت الفطر کتنا نکالنا ہے صدقت الفطر کتنا نکالنا ہے تو میں نے ابتدا میں حدیث پڑھی ہے ساعم من تمرین ایک سا خجور نکالنا ہے یہ جو سا ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی چیز جب تولنی ہوتی تھی اوزن کرنی ہوتی تھی تو اسی سا کا استعمال کیا جاتا تھا سا گویا کی ایک پیمانہ ہے ایک پیمانہ ہے اوزن کرنے کا اس زمانے میں چلتا تھا آج اگر ایک سا میں کتنا خجور آتا ہے یا کتنا گہوں یا چاول تو کہتے ہیں ایک سا میں کم سے کم ڈھائی کے جی کتنا ڈھائی کیلو کچھ لوگ ڈھائی سے تھوڑا کم کہتے ہیں کچھ لوگ ڈھائی سے تھوڑا سا زیادہ کہتے ہیں تو آپ کو اختیار ہے ڈھائی سے تھوڑا سا زیادہ نکال دیجئے کچھ گرام یا ڈھائی سے تھوڑا سا کم نکال دیجئے کم نہ نکال کر کے کیا کرنا چاہیے تھوڑا سا زیادہ ہی نکال دیجئے اگر زیادہ نکال دیں گے تو زیادہ میں تھوڑا داخل ہو جائے کیا نہیں داخل ہو جائے گا آ جائے گا تھوڑا تو تھوڑا زیادہ نکال دیجئے تو ایک سا نکالنا ہے یعنی دھائی کے جی آپ کو نکالنی ہے اب اگلا مسئلہ یہ ہمارے سامنے صدقت الفطر کن چیزوں سے نکالیں گے آپ کن چیزوں سے نکالو گے اس سلسلے میں اصولی بات یہ ہے چونکہ الگ ملک الگ شہر خوراک الگ ہوتا ہے جو چیز آپ روز مرہ کی زندگی میں خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں اسی میں سے آپ کو ایک سا نکالنا ہے سوچ میں آئی بات کی نہیں سوچ میں آئی جیسے ہم لوگ ہندوستان یا جو بھی اپنے علاقے میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں یا تو چاول استعمال کرتے ہیں یا تو گیو آٹے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس کے بغیر ہمارا کام نہیں چلے گا اس کے بغیر ہمارا کام کوئی ہے جس کو آپ روک لو ایک مہینے تک کی نہ تو آپ کو چاول کھانا ہے نہ تو روٹی کھانی ہے صرف کیا کھانا آپ کو سیف سیف کھانا ہے رکے گا وہ آدمی نہیں کیونکہ ہماری پوری زندگی اسی پیٹی کے ہوئی ہے چاول چاہیے تو چاہیے روٹی چاہیے تو چاہیے اس کے بغیر پیٹ نہیں بھرے گا چاہیے جتنا کھا لیجئے جسے ہم روز مرہ کی زندگی میں خورا کے طور پر استعمال کرتے ہیں چونکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں پنیر جاؤ خجور یہی ساری چیزیں کیا تھیں روز مرہ کی زندگی میں مستعمل تھیں استعمال کرتے تھے اس وجہ سے اللہ کے رسول نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے اب کوئی یہ نہیں کہے گا کہ صرف خجور میں سے ہی نکال سکتے پنیر میں سے ہی نکالنا ہے جاؤ میں سے ہی نکالنا ہے یعنی جن چیزوں کا حدیث کے اندر تذکرہ صرف انہی میں سے نکالنا اور کسی میں سے نہیں بھائی ایسا بھی جو ہو سکتا ہے کسی انسان کے پاس وہ چیزیں نہ ہوں ہے کی نہیں ہے تو اب وہ کیا کرے گا ایسا نہیں ہے بلکہ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے روز مرہ کی زندگی میں آپ جو استعمال کرتے ہیں اسی میں سے آپ کو نکالنا ہے اچھا اگلا مسئلہ اور سب سے اہم مسئلہ ہے اور ہر سال یہ مسئلہ اڑتا ہے لکھنے والے خوب لکھتے ہیں بولنے والے خوب بولتے ہیں اور عوام کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے کیا کریں اور وہ ہے نقد نکالنے کا مسئلہ کیا ہے نقد کا مطلب سمجھتے ہیں کیش کرنسی نکال سکتے ہیں کی نہیں نکال سکتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں دیکھو ایک طرف ہے اناج سے صدقت الفطر ثابت ہے ثابت ہے کی نہیں ثابت آپ بتاؤ اچھا اچھا اناج والے میں کسی کا اختلاف ہے کسی کا اختلاف اناج والے میں اناج والے میں کسی کا اختلاف نہیں ایک طرف آپ نے کر دیا دوسری طرف روپیا پیسہ والا ہے کرنسی والا ہے یہ حدیث سے ثابت ہے اجتہاد ہے دوسری بات اس میں اختلاف ہے کی نہیں ہے کرنسی والے میں اختلاف ہے اور کیا کہتے ہیں صدقت الفطر اناج سے نکالنا اس میں کسی کے اختلاف نہیں ابھی بعد میں آپ کو بتاؤں گا تھوڑا پریشان مت ہوئیے ایک میں کسی کا کیا کہتے ہیں اختلاف نہیں اور ایک میں اختلاف ہے اب آپ کیا کرو گے جو آپ کے لیے زیادہ ممکن ہو آپ اسے پہلے کیجئے جو حدیث سے ثابت ہے نصے سری سے وہ کیا ہے اناج والا ہے اگر اناج آپ کے پاس مہیا ہے میسر ہے تو آپ کس میں سے نکالیے اناج میں سے نکال دیجئے یہاں بعض علماء نے جائز قرار دیا ہے کہ انسان روپیہ پیسہ بھی نکال سکتا ہے اس کے پاس اناج نہیں ہے جیسے آپ ممبئی میں ہیں یا اور شہروں میں ہیں اب اناج لے کر کہ آپ کہاں گھومیں گے کہاں سے نکال گی یہاں تو مشکلی ہے انسان اناج خود خریدتا ہے خریدتا ہے کہ نہیں چاول خود خریدتا ہے تو لوگوں نے ایک شکل یہ ذکر کی ہے چاول خرید لے فرقہ کرے لے جا کے فقرہ کو دے دے لیکن اس کے بالمقابل علماء نے جائز قرار دیا ہے کہ اگر انسان اناج نہ نکال سکے تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ کیا کرے روپیہ پیسہ نکال دے اس میں سے جو بھی قیمت بنے اس کی اتنا وہ صدقت الفطر کے طور پر نکال دے انشاءاللہ اللہ رب العالمین اسے اس کا عجر دے گا بات واضح ہے چلیں اگر مسئلہ یہ ہے صدقت الفطر نکالنے کا وقت کیا ہے کس وقت آپ نکالوگے ایک ہفتہ پہرے نکال دیتے میرے پاس ابھی آیا تھا ایک سوال ایک ہفتہ پہرے نکال دے صدقت الفطر جائز ہو جائے گا ایک ہفتہ پہرے نکال دے ایک ہفتہ پہلے تو کبھی نہیں جائز ہے دیکھو دو اوقات ہیں صدقت الفطرے نکالنے کے جسے عربی میں کہتے ہیں ایک ہے وقتِ اجزاء اور ایک ہے وقتِ فدیلت اگر آپ صدقت الفطر عید سے ایک یا دو دن پہلے نکال دیتے ہو تو جائز ہے وقتِ اجزاء اسے کہا جاتا ہے یعنی آپ کی طرف سے وہ کافی ہو جائے گا کتنے دن پہلے حدیث میں کتنے دن پہلے ہے ایک یا دو دن پہلے ہے بس دو دن اس سے زیادہ نہیں ہے اسی طریقے سے افضل والا وقت کیا ہے عید کے دن سورج ڈوب گیا سورج ڈوبنے کے بعد عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے اس بیش میں آپ نکال رہے تو یہ کیا ہے افضلیت والا وقت ہے تو انسان کو اختیار ہے کہ چاہے تو دو دن پہلے نکال دے یا افضلیت والے پر عمل کر لے لیکن ظاہر سی بات ہے آج کے زمانے میں اگر سورج دیکھ کر کے آپ نکالیں گے افضلیت والے پر عمل کریں گے تو سائز جو مقصد ہے وہ مقصد پورا آپ کو حاصل نہ ہو سکے اس وجہ سے ایک دن پہلے یا دو دن پہلے اگر انسان نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے اور صحیح بخاری سے یہ مسئلہ ثابت ہے ایسا نہیں کہ کوئی اپنے دماغ سے کہہ رہا ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ کی روایت ہے کہتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو گارہ ابن عمر کہتے ہیں جو لوگ صدقت الفطرے لیتے تھے وہ انہیں دے دیتے تھے کعبے ایک دن پہلے یا دو دن پہلے صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے تو ایک دن پہلے یا دو دن پہلے آپ صدقت الفطرے نکال سکتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر افضلیت پر عمل کرنا چاہے ہیں تو اس پر بھی آپ عمل کر سکتے ہیں اگلا مسئلہ ہمارے سامنے یہ ہے صدقت الفطر کا حقدار کون ہے صدقت الفطر کا حقدار کون ہے کسے آپ دوگے صدقت الفطرے کہاں دوگے صدقت الفطرے کچھ لوگ معلوم ہے کیا کہتے ہیں میرے بھائیو کہتے ہیں صدقت الفطرے جن لوگوں کو زکاة دینا جائز ہے آٹھ طرح کے لوگ ہیں نا مسارف زکاة آٹھ طرح کے لوگوں کو زکاة دینا جیسے جائز ہے انہی آٹھوں میں سے کسی کو چاہو آپ کیا کر دو صدقت الفطرے دے دو یہ بات صحیح ہے نہیں صحیح ہے یہ بات نہیں صحیح ہے زکاة کے لئے الگ مسائل ہیں اس کے مساری فلگ ہیں صدقت الفطرے آپ کو جسے دینا وہ کون ہے فقراء اور مساکین ہیں کن کو آپ دوگے صدقت الفطرے فقراء اور مساکین کو دینا اس کے لئے کسی کو بھی نہیں دینا صدقت الفطرے کیونکہ حدیث کے اندر جو علت بتائی گئی ہے تعمتن للمساکین مسکینوں کے لئے یہ چیز کیا ہو جائے گی کھانا ہو جائے گی وہ بھی ہماری خوشیوں میں شریک ہو جائیں گے اس وجہ سے فقراء اور مساکین کے علاوہ کسی اور کو صدقت الفطرے دینا جائز نہیں ہے کئی سیاری باتیں میرے خیال سے آ گئی ہیں صدقت الفطرے کیا حوالے سے لیکن کچھ اور ہیں بھی آخری پیج ہے اس کے بعد میں بات ختم ہو جائے گی اگلا مسئلہ ہمارے سامنے یہ ہے ایک ہی فیملی کو صدقت الفطرے دے سکتے ایک نہیں دے سکتے سوچ میں آئے کی نہیں بسرن جیسے میری پوری فیملی ہی آٹھ نو لوگ ہیں اب میں نے سارے لوگوں کا نکال صدقت الفطرے اب نکالنے کے بعد میں میں لے جاؤں کسی ایک غریب کو دے دوں اس کے گھر دو چار لوگ ہیں جو بھی ہیں تو لے جاؤں پورا انہی گھر آلوں کو دے دوں تو ایسا دینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے دے سکتے کوئی حرج نہیں ہے آپ تو چاہو تو ہر آدمی کا الگ الگ لے جا کر کے الگ الگ فقیر اور مسکین کو دو یہ بھی جائز ہے اور اگر چاہتے ہو تو ایک ہی گھر میں لے جا کر کے اپنا پورا صدقت الفطرے دے دو یہ بھی جائز ہے اسی طریقے سے اگلا مسئلہ یہ ہے اگر کوئی صدقت الفطرے نماز کی ادائیگی کے بعد ادا کرتا ہے تو کیا ہوگا چودہ ہوا مسئلہ ہے یہ سمجھ لیجئے صدقت الفطرے عید کی نماز ادا کرنے کے بعد ادا کر رہا ہے تو اسے آپ کیا کہو گے عام صدقہ کہا جائے گا کیوں ابن عباس رضی اللہ تعالی نمہ کی روایت ہے فمن اداہ قبل السلات فہی زکاة مقبولہ ومن اداہ بعد السلات فہی صدقت من الصدقات صحیح سنن ابی دعوت اللہ مالوانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے جس شخص نے صدقت الفطر نماز سے پہلے ادا کیا اس کا وہ صدقہ مقبول ہوگا یعنی صدقت الفطر کا جو مقصد تھا اسے وہ مقصد حاصل ہو جائے گا اور اسی طریقے سے انہوں نے کہا ہے ومن اداہ بعد السلات اور جو شخص صدقت الفطر نماز کے بعد ادا کرے گا تو وہ عام صدقہ ہو جائے گا وہ عام صدقہ ہو جائے گا صدقت الفطر اسے نہیں شمار کیا جائے گا وہ عام صدقہ کے کالم میں چلے جائے گا اور پھر جو عام صدقہ کا ثواب اور عذر ہوتا ہے وہ اسے مل جائے گا بات کیلئے اگر اگر نماز سے پہلے بعد ادا کرتے تو کیا ہوگا اچھا اگر کسی نے صدقت الفطر اداہ ہی نہیں کیا صدقت الفطر کوئی شخص ہے اسے یاد ہی نہیں رہا بھول گیا کچھ بھی ہو گیا بہرحال ہو سکتا ہے کہ نہیں انسان کے ساتھ ممکن ہو سکتا ہے کسی نے اداہ ہی نہیں کیا اور عید کی نماز بھی پڑھ لی تو اب کیا کرے گا کیا کرے گا دیکھو بعد میں جیسے نماز انسان بھول گیا وقت نکل گیا تو کیا کرے گا بعد میں قضاء کرنا پڑے گا کی نہیں کرنا پڑے گا قضاء کرنا پڑے گا جب یاد آ جائے تو پھر ادا کرنا پڑے گا اسی طریقے سے صدقت الفطر بھی اس کے ذمہ واجب ہے کیا ہے واجب اگر انسان نہیں دے گا تو گنہگار ہوگا لہذا جس وقت یاد آئے اسی وقت وہ کیا کر دے گا ادا کر دے گا بکیا معاملہ اللہ کے حوالے کر دے گا لیکن یاد آنے کے بعد اسے صدقت الفطر نکالنا پڑے گا قضاء ادا کرنا پڑے گا اسی طریقے سے اگلا مسئلہ یہ ہے وہ اب اللہ کے حوالے کر دیجئے آپ سولوہ مسئلہ یہ ہے ہمارے سامنے صدقت الفطر ہم منتقل کر سکتے کے نہیں منتقل کر سکتے منتقل کرنے کا مطلب سمجھتے جیسے آپ رہ رہے ہو ممبئی میں کہاں رہ رہے ہو ظاہر سے بات ہے یہاں کے رہنے والے اصل لوگ نہیں ہیں بہت کم لوگ اور نہ پھر لوگ کہاں سے آئیں گاؤں دیہاتی سے رہتے ہیں وہیں سے آئیں تو اب کوئی یہ کہے میں یہاں پر صدقت الفطر نہیں نکالوں گا گاؤں میں کسی سے کہہ دیتا ہوں بھائی اتنا کہ جی چاول تو نکال دے میری طرف سے تو آپ ہو کہاں ایک ہوتا ہے زکاة الاموال اور ایک ہوتا ہے زکاة الابدان زکاة الاموال مال میں زکاة واجب ہے زکاة الابدان میں یہ ہوتا ہے اس زکاة کا تعلق آپ کے جسم سے ہوتا ہے جب آپ کے جسم سے ہے تو آپ جس شہر میں رہ رہے ہیں اصل یہی ہے کہ آپ وہیں پر زکاة نکالیے ممبئی میں رہ رہے ہیں صدقت الفطر آپ کہاں نکالیں گے ممبئی ہی میں کسی کو نکال کر کے دیجئے باہر کسی اور کو نکال کر کے نہیں دینا ہے لیکن اگر ایسے حالات آ جائیں کہ جن حالات میں آپ کے لیے یہاں پر صدقت الفطر نکالنا مشکل ہو جائے کوئی ملہینی رائے یا کوئی بھی دکت ایک عذر ہے عذر کی بنیاد پر کیا کر سکتے ہیں آپ صدقت الفطر منتقل کر سکتے ہیں یعنی اپنے گاؤں میں صدقت الفطر نکلوا سکتے ہیں ورنہ اصل کیا ہے مسئلہ اصل یہ ہے آپ جہاں پر ٹھیرے ہوئے ہو وہی پر آپ کو صدقت الفطر نکالنا ممبئی میں ٹھیرے ہیں ممبئی میں دلی میں ٹھیرے ہیں دلی میں سعودی میں آپ ہو تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں سعودی میں رہتے ہیں نکلوا کہاں دیتے ہیں گاؤں پر ایسا مت کرو میرے بھائیو اصلی ہے آپ جہاں پر ہو وہی پر آپ نکالو جب وہاں پر آپ کے لیے نکالنا مشکل ہو جائے تو پھر آپ کیا کرو اپنے گھر پر کسی کو کہہ دو اور وہ نکال دیں گے اسی طریقے سے آخری مسئلہ بیچ میں آ چکا ہے وہ وہ یہ ہے کہ ایک ہفتہ پہلے اگر کوئی نکال دیتا ہے تو کافی ہو جائے گا نہیں کافی ہوگا ایک دن پہلے یا دو دن پہلے نکالنے کی اجازت حدیث کے اندر ہے اس سے پہلے نکالتے ہیں تو وہ صدقت الفطر صدقت الفطر نہیں مانا جائے گا دوبارہ آپ کو نکالنا پڑے گا جیسے مان لو خالد ہے خالد نے ایک ہفتہ پہلے نکال دیا صدقت الفطر بعض لوگوں آپ کو بتاؤں گا بعض لوگوں کے یہاں تو یہ ہے کہ ایک مہینہ پہلے نکال دو صدقت الفطر اور اصل وقت کیا ہے سورج ڈوب جائے تب لیکن بعض لوگوں کے یہاں کہ ایک مہینہ پہلے نکال سکتے صدقت الفطر جیسے رمضان کا پہلا روزہ رکھا اب اسی دن نکال دیجئے صدقت الفطر بعض لوگوں کے ہیں لیکن یہ صحیح اور درست ہے نہیں ہے صحیح اور درست ہے ایک یا دو دن پہلے نکال سکتے ہیں اس سے ایک ہفتہ پہلے اگر نکال دیتے ہیں تو وہ صدقت الفطر نہیں مانا جائے گا دوبارہ جب اس کا وقت آ جائے گا تو آپ کو دوبارہ صدقت الفطر نکالنا ہوگا بات سنجھا گئی تو یہ کچھ مسائل تھے صدقت الفطر کے حوالے سے تقریباً سولہ یا سترہ مسائل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں اور اپنی استطاعت کے بقدر کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو مسائل سمجھا دوں سمجھ جائیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے الالعالمین تو ہم لوگوں کو صدقت الفطر کے مسائل سمجھنے کی توفیق دے اور اسی طریقے سے جو عبادتیں ہم نے اس ماہ مبارک میں کی ہیں تو ان عبادتوں کو قبول فرما اور ہمیں اپنے ہر عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن موسیقی موسیقی موسیقی